جہانگیر ترین اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک بہت اہم بات ہے اہم بات یہ ہے کہ بار بار یہ بات چلتی ہے جی شوگر مافیا شوگر مافیا یہ ہو گیا چینی کی قیمت میں بڑھ گئی اور اخباروں میں بھی رپورٹ آتی ہے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جی کہ یہ کوئی شوگر کا مافیا کا مسئلہ ہے ہے کوئی چینی کیمت کا مسئلہ ہے جس میں جہانگیر ترین کو ملوث ملوث ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے یہ میں آپ کو آج کلیر کرنا چاہتوں میرے پہ آج تک تینوں ایف آئی آرز میں کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کسی نے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں کی کہ جہانگیر ترین کو اوپر شوگر کا کیس چل رہا ہے تین ایف آئی آرز ہیں تین آپ ان پر کو پڑھ لیں شوگر کا مافیا کا ذکر نہیں ہے نا الزام ہے شوگر کاٹیل کا یعنی کٹھے ہو کے کام کرنے کا الزام نہیں ہے آپ پڑھ لیں چینی کی قیمت بڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے میں پھر سے بتاتا ہوں آپ کو چینی کی قیمت بڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے شوگر مافیا کا ذکر نہیں ہے شوگر کانٹیل کا ذکر نہیں ہے جو ایف آئی آرد ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ میرے کاروبار کے آٹھ آٹھ دس دس سال پرانے چیزوں کو انہوں نے اٹھائے ہوئے اور پھر ایک فردی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی کیش کا یہ اس کے اکاونٹ میں جمع ہو گیا کیش اس کے اکاونٹ میں جمع ہو گیا بھائی بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں میری بڑی صاف اور شفاف راکیمنٹیشن ہے میں ہر سال انکم ٹیکس ٹھیک تھاک دیتا ہوں میرے اور میرے فیملی اور تمام لوگوں کے اکاونٹ جو ہیں وہ انکم ٹیکس آروں کے پاس موجود ہیں ہر چیز جو اس میں جمع ہوتی ہے یہ باہر نکلتی ہے وہ اس حساب کا حصہ ہوتی ہے ایک منٹ ہے یہ کھوئی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے کوئی چیز خلط ہو شوگر کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ یہ آپ لوگ آئندہ سے مہربانی کریں یہ نہ کہا کریں کہ جانگی اتنے ان کے اوپر شوگر کا کوئی کیس لگا ہوگا دوسرا جو مجھے افسوس ہو یہ ہے میں نے ساری زندگی ایک طریقے سے کام کیا ہے اس ملک میں اور میں یاد رکھیں میں پہلے کاشکار تھا پھر بزنس میں آیا اس کے بعد میں سیاست میں آیا میں نے سیاست میں آ کے بزنس نہیں بنائی میں نے اپنا ایک ایک نیک نامی ہے میری اس ملک میں اللہ کے شکر سے میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں میری ایک ریپوٹیشن ہے یہاں پہ اوپر بھی ہے ہر جگہ پہ اوپر بھی ہے آپ جا کے کسی بزنس میں سے بات کر رہے ہیں کہ جانگیر ترین کی جو بزنس ہے وہ صاف شفاف ہے یا نہیں وہ آپ کو کہیں گے اگر یہ صاف شفاف نہیں ہے تو پھر اور کون صاف شفاف ہے اس میری جو نیک نامی کی اوپر کوشش کی جا رہی ہے دھبے لگانے کی اس کی میں پرزور مرضمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں سے سرخ رو ہوں گا اور سب لوگوں کو آپ پتہ لگے گا کہ یہ اصل بات کیا تھی اور یہ جو سارا کچھ پر شوگر مافیا شوگر کرائی شوگر کیمت بڑھ گئی یہ میرے پہ الزام بھی ابھی تک نہیں لگا ڈیڑھ سال کے بعد یہ بات کریں کہ ایک تو آپ کے ارت CSV کے حمایتی ان کی طادا اللی بھار رہی ہے لیکن دوسری طرح پرائی منسٹر بھلکو سوٹی کوئی ہے خلیر ہے کہ کوئی بھی ہو اسے نہیں کھوڑ روا ایک منٹ سن لے سن لے سن لے اور شہدات میں نے یہی تو آپ کو عرض کیا ہے میں کون سے کہہ رہا ہوں کہ کیس جو ہیں وہ آپ ختم کر دیں میں تو عدالت میں موجود ہوں یہاں بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چینی کی قیمت بڑھنے سے چینی کا معافی ہونے سے ان تینوں ایف آئی آز کا خوش تعلق نہیں ہے تو مجھے چھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بات آتے ہیں سب سے پہلے میں یہ سوال ہے سب سے پہلے میں یہ سوال ہے یہ آپ کو سوال کا جواب آ رہا ہے وہ ایک طبق لیڈر ہے آپ صاف نام کی امیل ہے شہزاد اکبر آزم حان شاہ محمود قریشی عزت عمر چاروں میں سے کون آپ کی کریکٹرز اساسینیشن کر رہے ہیں اور چاروں میں سے کون عمرار خان کو مسٹ گائیڈ کر رہے ہیں اس کا نام تو بتاتے رہے ہیں میں میں دیکھیں میری حل سنے آپ نے بہت امسیس کر کے یہ سوال کی ہے میں اس وقت ایک سوال سال سے ان میں ان کے جو پرائیم منسٹر ہاؤس میں یا پرائیم منسٹر کے دفتر میں میں نہیں جاتا مجھے نہیں پتا کون کیا کہہ رہے ہیں میں کچھ مجھے نہیں پتا کون کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون کر رہے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا انشاءال بات سے پتا لگ جائے گا مستقبل کی طریقی اصاف کی سربراہی کون کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیکنٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیں ہم آج یہاں پہ تمام دوست جو ریاست مدینہ ہے اس ریاست مدینہ میں تریش انصاف کے چالیس کے قریب ممبران یہ مطالبہ کر رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں مزیراعظم پاکستان عمران خان سے کہ خان صاحب ہمیں انصاف شاہیے ریاست مدینہ میں آپ اس کمبے کے سربراہ ہیں آپ تریش انصاف کے کپتان ہیں اور اگر آپ کپتان ہو کے اپنے کمبے کو اپنے لوگوں کو انصاف کے لیے مل نہیں رہے انصاف جو کہ زیادتی ہو رہی ہے ہم سب سمجھ رہے ہیں جہنگیر خان ترین سے تو اس کے لیے ہم انصاف مانگ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو اور مزید آگے نام بڑھائیں رائے صاحب شریف فیملی ٹھیک کہتے ہیں انصاف نہیں مل رہا آپ اس بات کو اور آگے نام بڑھائیں ہم ابھی تک بڑا سوچ سمجھ کے بڑے آرام کے ساتھ تریش انصاف کے پرجم کے نیچے کھڑے ہیں لیکن اس پر اگر اسی طرح رویہ رکھا گیا کچھ دوستوں کے کہنے پہ آپ نے اسی طرح رویہ رکھا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں اس لیے میربانی کر کے ہم یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہم انصاف کے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یقین تریش صاحب بے گناہ ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا لحعمل انشاءاللہ جلد دولان کرے گی انصاف چاہیے میں بتا دیں میں بتا دیں میں بتا دیں میں بتا دیں آپ کے زورت آتے ہیں آپ نے پارے میں سمجھتے ہیں آپ پر ہمیں چل پر نیچے کا آپ کیلئے میںیاں کھڑا ہوئے بات کیا میں آپ کے سمجھتے ہیں اگر آپον میں خارت ہونے ہیں تو آپ کو انصاف کیلئے چنگ نیچگر کا جو ایک رائیتی سے اس کے حوالے کیا ہے یا ریکہ؟ چھوڑ؟ جہانگیر ترین راجہ ریاض اور دیگر لوگ وہاں پر موجود ہیں جہانگیر ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بینکنگ جرائم کورڈ میں آج پیش ہوا ہوں اور بری زمانت کے حوالے سے بھی آج درخواست دائر کی جائے گی ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نہ ہی چینی سکینڈل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نہج پر حکومت ہمیں اس طرف لا رہی ہے راجہ ریاض نے بھی میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے آخری وارننگ دی پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان کو اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کو کہ یہ ایک آخری قدم ہوگا یہ ایک آخری وارننگ ہوگی ہماری طرف سے ہمارے خلاف مزید آگے نہ بڑھا جائے ورنہ ہم بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ بینکنگ کورڈ میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی آج پیشی ہے جہانگیر ترین اور علی ترین بینکنگ جرائم کورڈ میں پیش ہو گئے ہیں آپ کے بتا دیں کہ عدالہ نے دونوں کی عبوری زمانت میں آج تک توسیق کر رکھی ہے آپ کے بتا دیں کہ جالی بینک اکاؤنٹس کا یہ کیس ہے جس میں جہانگیر ترین اور علی ترین آج پیش ہو گئے ہیں عبوری زمانت ان کی آج ختم ہو گئی ہے اور آج جہانگیر ترین علی ترین پیش ہو گئے ہیں بینک اکاؤنٹس کیس میں آپ کے بتا دیں کہ عدالت نے دونوں کی عبوری زمانت میں آج تک توسیع کر رکھی ہے آج اس پیشی کے حوالے سے انتہائی اہم اقدامات کیے گئے تھے پلس کے جانب سے خصوصی سیکیورٹی بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ مختلف ایمین ایز اور ایم پی ایز بھی جہاں گیر ترین کے ساتھ آج عدالت میں آئے ہیں ان کے ساتھ آئے اور میڈیا سے بھی گفتگو کی گئی آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت اہم باچیت کی گئی راجہ ریاض کی طرف سے بھی میڈیا سے باچیت کرتے ہوئی کہنا تھا کہ یہ ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو وزرعظم عمران خان کو اگر ہمارے خلاف یہ کیس واپس نہیں لیا جاتا اگر حکومت ہمارے خلاف آگے بڑھتی ہے تو ہم بھی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے جبکہ جہانگیر ترین نے بھی میڈیا سے باچیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہ ہی چینی سکینل کے اوپر کوئی گفتگو کی جا رہی ہے اور نہ ہی شوگر مافیا کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے نہ ہی ان سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے بینکنگ جرائیم کورڈ میں پیشی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ جہانگیر ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک چیز ہے انصاف اور دوسرا امانداری تو سب چیزیں آ جائیں گی اس میں بات بتائیں اس کے علاوہ بھائی صاحب اس میں آ جائے گی بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کو میں صرف کہہ رہا ہوں صرف پانچ دن کا موقع دے دینا اس کا مطلب پانچ دن تک آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پر بلیک میل کرنے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل امانداری اللہ محمد اللہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اوپر جو کیس ہے جس کو ہٹا دیں ہم اس کے جواب دیں گے اور ایک ایک چیز کا جواب دیں گے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم ان سے ریلیف مانگ رہے ہیں ہم نہیں مانگ رہے ہیں پانچ دن کا موقع دے دیں کس کو دے رہے ہیں موقع میں مجھے دے دیں میں کہہ رہا ہوں مجھے تو موقع دے دیں جہانگیر ترین راجہ ریاض اور دیگر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں آپ کو یہ بتا دیں کہ جالی بائنک اکاؤنٹس کیس میں آج بینکنگ کورڈ میں پیش ہوئے ہیں